جب انگریسوں نے ہندوستان کے اندر اپنے ناپاک ازائم کو لے کر جب اپنے شیطانی بنجے گار رہے تھے اس وقت میں آخری مغلیہ دور کا ایک تاجدار بہدر شاہ زفر تھے ان کی سلطنت کو کھاتے کھاتے انہوں نے جب انہوں نے آزادی کے متعلق بات کی تو ان کو غرفتار کر لیا گیا اور یہاں سے غرفتار کر کے انہیں ہندوستان کی سرزمین سے اٹھا لیا گیا اور یہاں سے رنگون کی سرزمین پر نٹھا کر خید و بند کی صوبتوں میں رکھ دیا گیا پھر بھی بہدر شاہ زفر نے ہمت نہیں ہاری جب انہوں نے انگریسوں کے خلاف میں بات کی تو ان کے سامنے ان کی نگاہوں کے سامنے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے مسلمانوں نے کیا دیا کہ سن کر کے جاؤ اور ہر ایک کے کانوں تک الفاظ اور یہ باتوں کو پہنچاؤ تاکہ پتا چلے کہ مسلمانوں نے کیسی کیسی خربانیاں دی ہے بہدر شاہ زفر کے سامنے ان کی چار اولادوں کو انگریزوں نے گلے پر چھڑیا چلا کر ایڈیا رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دیا اور اسی چار سروں کو اٹھا کر ایک تشت میں رکھ کر بہدر شاہ زفر کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے وہ باپ تھا جو اپنی اولاد کو ہندوستان کے خاطر گردن دینا گوانا کر لیا لیکن ہندوستان کو بیچنا گوارہ نہیں کیا ظالموں کے سامنے گردن کو جھکانا گوارہ نہیں کیا یا کئیسی خربانیاں تھی ذرا گوار کرو اس ملک کو بچانے کے خاطر ہمارا سب سے آخری بادشاہوں کا تاجدار بہدر شاہ زفر اپنی اولادوں کے خربانی دیتا ہے لیکن کیا عزیزان محترم یہ آپ سے پہلے کیا آپ کو اس بات کا علم تھا اگر علم تھا تو آپ نے کیوں غیر مسلموں تک نہیں پہنچایا کیوں لوگوں تک ان باتوں کو آپ نے نہیں رکھا ذرا گوار کرو میری اور آپ کی خاموشی میری اور آپ کی چپی میری اور آپ کی جو ہے اس باتوں سے لا تعلق ہونا غیروں کو موقع دے چکا اس ملک میں میرے علماؤں نے اس ملک کی سرزمین جب سوک رہی تھی جب بنجر بن رہی تھی جب دشمن کاٹ رہا تھا جب دشمن خامنی ہو رہا تھا تو میرے علماؤں نے کھڑے ہو کر کے اس ملک کو خون دے کر کے پسینہ نہیں خون دے کر کے اس ملک کو آزاد کیا تھا خون دے کر کے اس ملک کے چمن کو جو ویران ہو چکا تھا پتھڑ جی کا سایا جس ملک پر سایا پھڑ رہا تھا اس وقت میرے علماؤں نے کھڑے ہو کر کے میری مسلم ماں نے کھڑے ہو کر کے میرے نونہالوں نے کھڑے ہو کر کے اس ملک کی عزت بچائی تھی اس ملک کو سر پریس لاکر کھڑا کیا تھا آزادیہ ہندی کے اندر عثمان سیٹ کے نام سے بینگلور کی سردوین کا بہترین چشم و چراغ مالدار آدمی کروڑ پتی آدمی اس دور کا گاندی جی کو جب علم ہوا گاندی جی نے عثمان سیٹ کو بلایا اور کہا کہ اب ہماری ضرورت پڑ رہی ہے آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے وہ مال آپ ملک کے لیے خرچ کرے انگریزوں کو بھگانے کے لیے خرچ کرے انگریزوں کے خلاف میں آپ مال کو خرچ کرے اس عثمان سیٹ نے اپنے ماتھے پر شکن لائے وغیر گاندی جی کے نعرے کو بلند کرتے ہوئے کہا ہاں آپ جب یہ کہتے ہیں تو لو عثمان سیٹ کی ساری جائداد موجود ہے اور عثمان سیٹ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا ہر جائداد کو بیجتے ہوئے تمام تر جائداد کو جو نہ بیج دے کر اس کی رخم نے جا کر گاندی جی کے پاس رکھ دیتے ہیں اس سے بڑی خربانی اور کیا ہو سکتی ہے ہماری ہماری خربانی کو اگر دیکھنا ہو تو لال خلے کو دیکھنا اس ملک سے محبت اور ہماری خربانی کو دیکھنا ہے تو لال خلے کو دیکھنا اس ملک سے محبت اور ہماری اس ملک سے محبت کو اگر دیکھنا ہے تو کبھی جامع مجید دلی کو دیکھنا اس ملک سے عیسار و خربانی اور محبت دیکھنا ہے تو خطب بنار کو دیکھنا ہے کبھی محبت کی مثال اگر دیکھنا ہو اس ملک سے محبت کی مثال اگر دیکھنا ہو تو تاج محل کو کبھی دیکھنا نہ غور سے ہم نے تو اتنی آتگاریں دی ہم نے تو اتنی آتگاریں دی اس ملک کو کہ کبھی کوئی دنیا کا آدمی فراموش نہیں کر سکتا اسے کبھی دنیا کا آدمی جھٹلا نہیں سکتا اسے اتنی ساری چیزیں ہم نے دی حیدر آباد کی سرزمین پر خوبصورت تارتہ چار منار ہم نے دیا خلوت پیلس ہم نے دیا شالردگ میزیوم ہم نے دیا آسف جائی لیوری ہم نے دیا عثمانیہ یونیورسٹی ہم نے دیا فلکنما پیلس ہم نے دیا عثمان ساغر ہم نے دیا حسین ساغر ہم نے دیا حمایت ساغر ہم نے دیا ہماری محبت کو کہاں تک جان چکے ابھی تم